ناظرین آپ تمام دوستوں کو یوم تکبیر کے نام سے منصوب 28 مئی 1998 تو یاد ہوگا اور ہو بھی کیوں نہ یہ وہ دن تھا جب پاکستان نے اپنے دشمن بارف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور تمام دنیا کے دباؤ کو ہاتھر میں نہ ڈالتے ہوئے ایٹمی دماکے کر کے تمام دنیا کو بتا دیا تھا یہ سر پٹ تو سکتے ہیں مگر جھپ نہیں سکتے ناظرین یہ دن جب بھی یاد آتا ہے بدن کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ناظرین آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ اس دن پاکستان نے ایٹمی مظاہرے کہیے تھے مگر اس سارے منصوبے کو عملی جمع پہنانے والے مشن بیدار کے بارے میں آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ناظرین اس اپریشن کو کامیہ بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے شہینوں نے اہم کردار ادا کیا تھا جہاں ایک طرف انہوں نے سارا سازو سمان سائٹ تک پنچایا وہیں سرحدوں کی نگرانی بھی انہوں نے ہم وقت کی ناظرین سات جلائی 1981 میں بغداد کے جنوب میں مجور فرانس کے تعاون سے بننے والے عراقی نیوکلر ری ایکٹر پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے کے بعد پاکستان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسرائیل کے ابلے ایڈوینچر کا نشانہ پاکستان ہو گا کہ ہوتا پر حملے کا منصوبہ ایرانی ری ایکٹر پر حملے کے منصوبے کا ہی ایک حصہ تھا اور پلان کے مطابق اگر عراقی ری ایکٹر پر حملہ کامیاب رہتا تو اسرائیل پاکستانی ری ایکٹر پر بھی حملہ کرنے کے منصوبے کو آگے بڑھاتا عراقی تنصیبات پر ہونے والا حملہ کامیاب رہا تو اسرائیل نے منصوبے کو حتمی شکل دینی شروع کر دی حملے کے لیے اسرائیل کے پاس دو اکشن تھے پہلا یہ تھا کہ اسرائیلی تیارے انڈیا میں آئیں اور وہاں سے فیول لینے کے بعد اڑھ کر پاکستان پر حملہ کریں جبکہ دوسرا اپشن یہ تھا کہ اسرائیلی تیاروں کے ساتھ ہوا میں ہی اندن برنے والا تیارہ بھی ساتھ آئے اور جہاں اندن حتم ہو وہاں اسرائیلی تیاروں کو اندن بر دیا جائے پلان کے مطابق حملے کے وقت اسرائیل کے اوپس تیارے کو پاکستان کے ریڈار جام کرنا تھے تاکہ پاکستانی ائر فوس ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی اس دوران انڈیا نے اپنی طرف سے اسرائیل کو بہت منانے کی کوشش کی کہ اسرائیل پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کریں لیکن اسرائیل کا اصلاف تھا کہ ان کے تیارے پہلے انڈیا کے اڈے پر اتریں گے اور فیول لینے کے بعد حملہ کریں گے جبکہ انڈیا اس پر تیار نہیں تھا کیونکہ اس طرح انڈیا اس حملے میں حصے دار بن جاتا اور پاکستان کے ساتھ جنگ شروع ہو سکتی تھی انڈیا کے انسٹیٹیوٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی حملے کا منصوبہ بھارت کی وجہ سے انیس سو بیاسی میں مکمل نہ ہو سکا کیونکہ بھارت یہ تو ضرور چاہتا تھا کہ کہ ہوتا تباہ کر دیا جائے لیکن وہ اس حملے کی ذمہ داری اور اس کے بعد پاکستان کے جوابی حملے کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا جبکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ اس حملے کا الزام اسرائیل اور انڈیا مل کر اٹھائیں دوسری جانب امریکی صدر نالڈو ریگن کی حکومت بھی ایسے کسی حملے کی مخالفت میں تھی کیونکہ تب پاکستان افغانستان میں روسی فوجیوں کے حلاف لڑ رہا تھا اس دوران اگر پاکستان پر اسرائیلی حملہ ہو جاتا تو یقینا پاکستان روس کو چھوڑ کر انڈیا اور اسرائیل سے انڈج پڑتا جس سے افغانستان میں روس کے قدم جم جاتے اسرائیلی حملے کے منصوبے پر آخری مہر پاکستان کی حکومت نے تب لگائی جب پاکستانی میراج کیاروں نے اسرائیل کے سہرہ نجف میں نیوکلیر تنصیبات تک جا پہنچنے کی کامیاب کوشش کی یہ کوشش اسرائیل کو ایک واضح پیغام تھا جو کہ سفارتی رزرائے سے بھی اسرائیلی حکومت تک پنچا دیا گیا گیا اگر کہوٹا پر حملہ ہوا تو پاکستان اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کو مٹی کا دیر بنانے میں دیر نہیں کرے گا لیکن پاکستان کوئی چانس نہیں لے سکتا تھا اس لیے انیس سو اکیاسی میں راکی ایٹمی ریکٹر پر حملے کے بعد پاکستان کے صدر زیاء الحکم پاکستانی ائر فورس کے ہیڈکوارٹر کو اسرائیلی حملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پلان بنانے کی ہدایت جس کے بعد پاکستان کے ائر چیف نے ائر ٹاسکنگ آرڈرز جاری کرتے ہوئے ائر ڈیفنس چیف کو کہوٹا کی حفاظت کے لیے پلانز بنانے کا حکم جاری کیا اور ساتھی اسرائیلی تنصیبات پر حملے کا پلان بنانے کا بھی حکم دیا جس کے بعد ائر ہیڈکوارٹر چکلالا اسلام آباد میں ایک خاص اپریشن روم بنا دیا گیا جس میں ائر ڈیفنس کی ساری صورتحال کو مانٹرنگ کیا جاتا رہا ناظرین دس جولائی انیس سو بیاسی کو پاکستانی ائر فورس نے اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات پر میراج تیاروں کی مدد سے حملے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور 1983 میں ایف سولان کی آمد کے بعد انہیں بھی اس مشن میں شامل کر لیا گیا اس سارے پسے منظر میں 13 ماہ 1998 کو انڈیا کے ایٹمی دماغوں کے بعد پاکستان کو بہت سخت حدشہ تھا کہ اسرائیل اور انڈیا اپنے سابقا پلان کے تحت پاکستانی ایٹمی دنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں لہٰذا پاکستانی ائر فورس انتہائی زیادہ الٹ حالت میچ سفارتی سطح پر ٹینشن اس قدر تھی کہ ولوچستان میں راس کوہے ٹیسٹ سائیڈ پر اڑتے ہوئے ایک پاکستانی ایف سولان تیارے کو گہرے بادروں کی وجہ سے زمینی دستوں نے اسرائیلی تیارہ سمجھ لیا اور اس سے پہلے کہ اس چیز کو پاکستانی ائر فورس کنفرم کرتی یہ حبر امریکہ میں پاکستانی سفیر تک پہنچ چکی اس نے غفیہ طور پر اسرائیلی سفارتہانے کو انتہائی سخت پیوام بھیجا پر امریکہ میں اسرائیلی سفیر کو پبلک میں وضاحت کرنا پڑی کہ ہمارا پاکستان پر حملے کا کوئی پلان نہیں ہے اس دن اقومی متعدہ میں پاکستان کے سفیر احمد کمال نے سینن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہمیں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بارت اور اسرائیل پاکستان کی ایڈمی تنصیبات پر حملے کی ہوائش مند ہیں پر ایسا ہوا تو پاکستان کا جواب انتہائی سخت اور عالمی امن کے لیے انتہائی نقصاندہ ہوگا اس کے بعد جیسے ہی پاکستان نے اپنے جوابی ایٹمی دماغوں کا فیصلہ کیا تو پاکستانی ائر فورس کو چاگی کے ساتھ ساتھ کہوٹا خوشاپ فتح جنگ اور نلوبر چشمہ اور کراچی کی ایٹمی تنصیبات کی فضائی نگرانی کی بھی اضافی ذمہ داری دے دی گئی پاکستان کے ایٹمی دماغوں سے پہلے پاکستان کی ہوائی حدود کی مسلسل نگرانی کا نام اپریشن بیدار رکھا گیا جس میں چاروں جانب نگرانی کے لیے چار سیکٹر تشکیل دیئے گئے جنہیں اسلام آباد پشاور سرگودہ کوئٹا اور کراچی سے کنٹرول کیا جاتا تھا نمبر چھے سکوارڈن جو کہ سی اکسو تیس تیاروں سے لیز تھا جس کا کام سمان پنچانا تھا اس نے اس مشن کے دوران کتر مختلف لیٹوں سے ہزاروں پونڈ دفاعی سمان چاگی پنچایا نمبر ساتھ ٹیکنیکل اٹیک سکوارڈن جو کہ میراج تیاروں سے لیز تھا اسے مسرور ائر بیس کراچی سے شہباز ائر بیس زیکباباد بلوچستان منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ چاگی کے ایریا میں چوبیس گھنٹے ائر ڈیفنس ڈیوپی دے سکیں نمبر ناؤ ملٹی رول سکوارڈن جو کہ ایک سولہ تیاروں سے لیز تھا اسے سرگودہ سے ہٹا کر سمنگلی ائر بیس کوئٹا بیج دیا گیا تاکہ بلوچستان کے ایریا کو پور کیا جا سکیں اور رات کو ان علاقوں میں پہرہ دیا جا سکیں نمبر گیارہ سکوارڈن جو کہ ایک سولہ تیاروں سے لیز تھا اسے چوبیس سمائی کو سرگودہ سے ہٹا کر جہباباد بلوچستان بیج دیا گیا نمبر چودہ سکوارڈن کے ایف سیمن تیاروں کو چکلالا ائر بیس بیج کر کہ ہوتا کے علاقے کی حفاظت کا مشن سونک دیا گیا جبکہ نمبر سکوارڈن کے ایف سکس پیاروں کو پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ ساتھ ہوایی پہرے داری اور گشت لگانے کی ذمہ داری دی گئی اس کے ساتھ پاکستان ائر فورس کے پاس مجود تمام ریڈار یونٹس کو اس طرح پھلایا گیا کہ پاکستان ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دماغوں پیٹ ٹیس سائیڈ کے آس پاس ایک مکمل گیرہ سا بن گیا اس سارے مشن کے دوران البندین ائرپورٹ نے بہت شورت حاصل کی جو کہ چاوی سائٹ سے صرف تیس کلومیٹر دور تھا وہ تمام سمان اس چھوٹے سے ائرپورٹ پر اتارا جاتا تھا پاکستان کا ایٹم بم مختلف حصوں کی شکل میں دو سی ایک سو تیس تیاروں کے ذریعے البندین پہنچا تھا ان سی ایک سو تیس تیاروں کو پاکستانی حدود کے اندر بھی پاکستان کے ایف سیمنٹین تیاروں نے اپنے حفاظتی حسار میں لے رکھا تھا جو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے مزائلوں سے نیز تھے جبکہ انڈیا پاکستان بارڈر کے ساتھ ساتھ ایف سیمنٹ تیارے مزائلوں سے نیز چوگس گھنٹے گشت لگاتے رہے تاکہ کوئی بھی بیرونی تیارہ ہماری حدود میں داہل نہ ہو پائے یہ مشن اس قدر سیکرٹ تھا کہ یہ تک سوچا گیا اگر ایٹم بم لے جانے والا تیارہ واہ ہو گیا تو کیا ہوگا جس پر ایف سولہ کے پائلٹوں کو ایک وفیہ آرڈر جاری کیا گیا اگر ایٹم بم والا سی ایک سو تیس سائی جیک ہو جائے یا پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بنا کچھ سوچے سے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے اور اس دوران ایف سیمنٹین تیاروں کے ریڈیو آف کروا دیئے گئے تاکہ مشن کے دوران انہیں کوئی کسی بھی قسم کا حکم نہ دے سکے پائلٹوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے آرڈرز فائنل ہیں اگر مشن کے دوران انہیں ائر چیز بھی آرڈر بدلنے کا حکم دے تو اسے انکار کر دیں جب تیس میں انیس سو تھانوے کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دماغوں سے زمین کامپی تو اپریشن بیدار نائٹی ایٹ بھی کامیابی کے ساتھ اپنے احتتام کو پہنچا ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ انفارمیشن سند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد کا نارہ ضرور لگائیں